اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی تین خوبصورت حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ سلسلہ صحیحہ سے لی گئی ہے تیرہ سو سنتالیس نمبر پر آج کی حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین آج کی پہلی جو حدیث ہے اس میں ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ تین قسم کے بندے کون سے ہیں نمبر ایک پر یہ ہے کہ بوڑا زانی نمبر دو پر ہے جھوٹا حکمران اور نمبر تین پر ہے مغرور غریب جو ہے جو غریب بھی ہو اور مغرور بھی ہو یہ اس حدیث میں تین قسم کے بندوں کا ذکر ہوا ہے کہ تین قسم کے بندے جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بوڑا زانی جھوٹا حکمران اور مغرور غریب اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ ہو رہو ہیں جو باتیں بتائی گئی ہیں ناظرین بڑھتے ہیں دوسری حدیث کی طرف دوسری جو حدیث ہے وہ مسلم شریف سے لی گئی ہے اور اس کا جو حوالہ نمبر ہے وہ یہ ہے 2742 نمبر مسلم شریف اور اس حدیث کا انوان ہے دنیا کے دھوکے سے بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اے انسانوں یہ دنیا بڑی خوشنما اور میٹھی ہے یعنی اے انسانوں یہ دنیا جو ہے بہت ہی میٹھی اور خوشنما ہے اور اللہ تعالی نے تمہیں اس میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے تم جو ہے تم لوگ جو ہے اس میں سے کیسے عمال کرتے ہو پس دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے مکروع اور فریب سے بھی بچو کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہی کا پہلا سبب عورتوں کی شکل میں ہی تھا ناظرین یہ آج کی دوسری حدیث ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا اللہ تعالی نے یہ بتایا ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ دنیا کا جو ہے وہ دھوکے سے بچو کیونکہ یہ دنیا بہت ہی خوشنما اور میٹھی ہے اور اس میں جو ہے عورتوں کے جو فریب ہے اس سے بچو اور دنیا کے دھوکے سے بچو اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین ابھی بڑھتے ہیں آج کی حدیث نمبر تین آج کی حدیث نمبر تین جو ہے وہ صحیح بخاری 3251 نمبر سے لی گئی ہے اور اس حدیث میں جو ہے وہ جنت میں جو ایک درخت ہے اس حوالے سے ذکر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک بھی چلتا رہے تو پھر بھی اس کے اتہ نہیں کر سکے گا ناظرین کیسی وہ جنت ہوگی کیسا اس کا عالم ہوگا کہ اگر کوئی گھڑ سوار یا کوئی سواری لے کر سو سال تک گوڑا جو ہے وہ دڑاتا رہے چلتا رہے تو پھر بھی وہ درخت کا جو سائے ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب درخت کا سائے اتنا ہے تو پھر جنت کیسی ہوگی اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں جگہ دے اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین پہلے ہمارا یہ چینل جو تھا یہ ریاکشن چینل تھا لیکن ہم نے اس میں تمام ویڈیو ڈیلیٹ کر کے اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اس میں ہم نے نبی علیہ السلام کی خوبصورت احادیث کا یہ نیا سلسلہ رکھا ہے آپ نے کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ احادیث کا نیا سلسلہ کیسا لگا ہے ہمیں آپ کے قیمتی کمیٹس کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس نئی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ